اسلام علیکم میں ہوں نجم ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ وید نجم جنات اور جادو ایسی پرسرار چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے انسان کو ہمیشہ جستجو رہتی ہے اور کچھ انسان اسی جستجو میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے انجام کی بھی فکر نہیں کرتے دوستو آج ہم ایسی ہی ایک کتاب کے بارے میں جانیں گے جس کا نام ہے شمس المعرف الکبرہ اور یہ اب تک کی انسانوں کی طرف سے لکھی گئی سب سے شیطانی کتاب ہے جو کہ جادو اور عملیات پر مشتمل ایک ایسی پرسرار کتاب ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے ہر شخص کو پاگل یا دیوانہ بنا دیتی ہے اس کتاب کے لکھنے والے شخص کا کسی کو نہیں پتا لیکن عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ پانچویں صدی کے اندر شیخ ابو الناصر السراج التوسی جنہیں حمزہ علسفانی بھی کہا جاتا تھا انہوں نے اس کتاب کو لکھا جبکہ بعض تاریخی روایات کے مطابق الجیریہ کے احمد بن ابو یوسف نامی ایک شخص نے اسے جنات کی مدد سے اور پرانے جادوی نسکوں کی مدد سے لکھا یہ شیطانی عملیات پر لکھی گئی ایسی پرسرار کتاب ہے جس کے بارے میں ایسے پرسرار قسم کے دعوے موجود ہیں جسے سن کر انسان کے رونگتے تک کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں سے بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شیطانی جنات نے اس کتاب کے لکھنے والے کے جسم میں گھس کر اس کتاب کو لکھا تاکہ انسانوں کو جنات کی طرف اٹریکٹ کر کے ہر ان کے بگڑے کام کو اللہ سے چھوڑ کر شیعتین اور جنات سے مدد مانگی جائے اور اس طرح یہ انسانوں کو گمراہ کریں چونکہ اللہ پاک کا واضح طور پر حکم ہے کہ جادو کو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان سب عملیات کے اندر انسان اللہ پاک کی ذات کو چھوڑ کر شیعتین اور جنات سے مدد مانگتا ہے اور ان سے اپنے ہر ناجائز کام کرواتا ہے جو کہ سیدھا سیدھا کفر ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے شیعتین جنات کا مقصد جو ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص جادو کرتا ہے تو یہ شیعتین اس کے کام کے بدلے ایسی ایسی گلیز شرطیں رکھواتے ہیں جو کہ سن کر ہی انسان کے ہوش اڑا دے مثلا قرآن پاک کو الٹا لکھنا اللہ اور اس کے پیغمبروں کی توہین کرنا زندگی میں کبھی نہ نہانا اور نہ ہی گسل کرنا اور گندہ رہنا زنا کرنا یا پھر کسی شخص کو قتل کرنا گلازت کھانا اس قسم کے گندے کام کروائے جاتے ہیں اور ان سب کے پیچھے شیعتین کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو انسانوں سے پہلے ہی دن سے نفرت ہے اور وہ انسان کو آخرت میں جہنم کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی لئے شیعتین جنات انسانوں کو ترہ ترہ کے حربے اپنا کر اپنی طرف بلاتے ہیں شرک اور گناہ کرنے کی تعبیلیں ان کے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے نافرمان بن جائیں اور آخرت میں ان کا دردناک انجام ہو پر شمس المعرف اس کتاب کا معاملہ کچھ مختلف ہے چونکہ یہ کتاب عربی دبان کے اندر ہے اور اس کی تاریخ بھی عرب خطے سے ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ اس کے لکھنے والا جو بھی تھا وہ مسلمان تھا پر اس جادو اور عملیات کے اندر پڑھ کے وہ کافر ہو گیا تھا اور یہ کہ اس کے پاس بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے کوئی جادوی نسکے موجود تھے جنہیں ملا کر اس نے اس کتاب کی شکل دی اور یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہودی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو اور عملیات کو بقاعدہ ایک علم کے طور پر سیکھتی تھی جسے اللہ پاک نے واضح طور پر تورات کے اندر بھی منع فرمایا تھا لیکن ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بنی اسرائیل کی عظمائش کے لئے زمین پر بھیجا کہ وہ جادو کے معاملے میں اس قوم کی عظمائش کریں لیکن صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر پوری کی پوری قوم ان کے جادو کے علم کے پیچھے چل پڑی اور یوں وہ جادو کو سیکھنے لگی اور اس دور کے اندر بنی اسرائیل میں یہ جادو کا علم سیکھنا اور جادو بہت اروج پہ تھا شمس المعرف کتاب کو لکھنے والا شخص ان جنات اور عملیات کی اس قدر گہرائی کے اندر چلا گیا تھا کہ خود شیعتین جنات نے اس کے جسم کے اندر داخل ہو کر یہ کتاب لکھوائی اور اس کی حفاظت پر بھی جنات کو معمور کر دیا یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ پاگلپن کا شکار ہو جاتا اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر جادو کرنا شرک ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب ہر مسلم ممالک کے اندر بین ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے ہر کونے کے اندر متنادے بھی ہے اور اس بات کا دوسرا ثبوت کہ اس کے لکھنے والے نے بنی اسرائیل قوم کے جادو کے نسکوں کو استعمال کیا وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں عربی کے ساتھ ساتھ جس زبان کے اندر سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ عبرانی زبان کے اندر ہیں جو کہ یہودیوں کی مادری زبان ہے اس کتاب کے اندر جگہ جگہ بابل عراق کے دور کے اندر رائچ جادوی رسومات کا ذکر موجود ہے اور یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی بار بابل کے بادشاہ بخ نصر نے فلسطین کے اندر موجود یہودیوں کی زمین کو حملہ کر کے تباہ کر دیا تھا اس نے پہلی بار یہودیوں کے قبلہ حیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور یہودیوں کو گلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے آیا جنہیں بعد میں ذلکر نیند بادشاہ نے ازاد کروا کر ان کا ملک واپس دلوایا اور یہ سب کچھ اس قوم پر اللہ کا عذاب تھا کیونکہ یہ قوم جادو اور بدعمالیوں کے اندر حس سے زیادہ بڑھ چکے تھے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ چھٹی صدی عجری کے اندر یہ کتاب عرب کے ایک مشہور تاجر محمد علی بن زید کے پاس تھی اور اس نے یہ کتاب ایک بھاری قیمت دے کے خریدی تھی کیونکہ اس وقت اس کتاب کی صرف ایک ہی کوپی موجود تھی جو کہ اس تاجر کے پاس تھی بعد میں اس نے اس کتاب کے اندر ردل بدل کر کے اس کی مزید کوپیاں بنائیں اور انھی کوپیوں کے اندر اس کا بیان درج ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو ایک کالا سیاہ دھوان اس کی نظروں کے سامنے موجود ہوتا جس کی دہشت اور نعوسس سے وہ بے ہوش ہو جاتا لہٰذا اس نے یہ کتاب کسی مسلم عالم دین کے حوالے کر دی اور اس کے بعد تقریبا سو سال تک یہ کتاب منظر عام سے گائب رہی اور آخر کا جب ساتوی صدی ہجری کے آخر میں منظر عام پر آئی تو تب تک اس کتاب کے اندر بہت کچھ بدلہ جا چکا تھا اس کتاب کے فائب سیونٹی سیون پیجز ہیں اور یہ چار حصوں کے اندر تقسیم ہیں اور اس کے چالیس چپٹر ہیں جس کے اندر جنات کو قابو کرنے ان سے کام کروانے اور بہت سارے عملیات اور خفیہ زبان موجود ہے جو کہ شیطانی جنات سے رابطہ کروا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر عام شخص نے جب بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی وہ یا تو مارا گیا یا پھر پاگل ہو گیا کیونکہ جنات کو قابو کرتے وقت ایک عامل کے پاس صرف دو ہی آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو وہ ان جنات کو صحیح سے قابو کر لے اور اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو وہ جن اسے زندہ نہیں چھوڑے گا اس کتاب کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے لہٰذا ہے اس کتاب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ایک بات یہ بھی مشہور ہے یمن کے علاقے عدن کے اندر ایک روحانی عامل السائی نے جنات کو چکمہ دے کر اس کتاب کو پورا پڑھ لیا تھا اور اس طرح یہ جنات کو قابو کرنے کا چلہ قبرستان میں کرنے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اسی وقت ایک قبر میں اس کا پاؤں دھسا اور اس طرح یہ اس قبر میں جا گیا اور جنات نے موقع پا کر اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا اور اس طرح یہ اپنے ہوش کھو بیٹھا اور یوں یہ دس سال تک اسی طرح پاگل اور دیوانہ بن کے گھومتا رہا لیکن پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس کام سے توبہ کر لی مگر اس کی کہانی پر کبھی کسی کو یقین نہ آیا دوستو اب یہاں بات یہ ہے کہ انسان بہت بے سبرا ہے اور یہی چیز انسان کو گمرا کر دیتی ہے اور اس طرح گمرا انسانوں کو شیعتین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ایک عام انسان کو یا عامل کو یہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے تمام کاموں کو فوراں سے کر دے گا لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ شیطان کی فطرت ہی مکاری اور دھوکہ دئی ہے اصل میں جادو کرنے والا اور کروانے والا شخص خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور خود کو تباہی کی طرف لے جارہا ہوتا ہے کیونکہ شیطان کے ساتھ معاملات کرتے وقت صرف اور صرف انسان کو نقصان ہوتا ہے اور اس طرح اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن پاک کے روحانی علم اور شیعتین کے شیطانی علم کے اندر یہ فرق ہے کہ قرآن پاک کے روحانی علم کے ذریعے اللہ پاک کسی کو بھی شفا دے سکتا ہے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا سکتا ہے کیونکہ اس کام سے اللہ کو راضی کر کے جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس طرح اللہ بھی اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو شیطانی علم کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کو نقصان ہی پہنچایا جا سکتا ہے کیونکہ جادو اور عملیات کے ذریعے آپ کسی کو پاگل تو کر سکتے ہیں لیکن اسے ٹھیک نہیں کر سکتے ایک شخص کو بیمار کر سکتے ہیں اسے ٹھیک نہیں کر سکتے اسی طرح دو لوگوں میں جدائی ڈلوا سکتے ہیں لیکن اس جدائی کو بعد میں ختم نہیں کر سکتے کسی شخص کو جادو کے ذریعے دیوانہ یا پاگل بنایا جا سکتا ہے لیکن جادو کے ذریعے اسے ٹھیک کرنا ممکن نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کی تباہی ہی ہے اور اس طرح یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر سکتی ہے جو کہ شیطان کا اللہ پاک سے وعدہ ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کی گمراہی اسی لئے جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جس میں عملیات شرک موجود ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ تمام باتیں سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اب میں ملوں گا آپ سے نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ٹینکس پور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ